ناظرین اب آگے سمات کرتے چلیں کہ قربانے کے واجب ہونے کے شرائط کیا کیا ہے قربانے کے واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا لہٰذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو مقیم ہونا لہٰذا مسافر پر قربانی واجب نہیں البتہ اگر مسافر نفل کے طور پر قربانی کرنا چاہے تو سوا پائے گا نمبر تین مالکی نساب ہونا یعنی قربانی کے دنوں میں ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہونا یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کے قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو وہ مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے نمبر چار بالک ہونا اگرچہ نابالک پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر کرے تو بہتر ہے قربانی کے لئے مرد ہونا ضروری نہیں مرد ہونا شرط نہیں مالدار عورت پر بھی قربانی واجب ہے نمبر پانچ وقت کا پایا جانا یعنی دس زلہج کو صبح سادق سے بارہ زلہج کو غروب آفتاد تک یعنی تین دن اور دو راتیں قربانی کے ہیں اور انہی کو ایام نحر کہا جاتا ہے دس میں زلہج کا دن سب سے افضل ہے اس کے بعد گیارہ پھر بارہ زلہج اب مسائل سماعت کرتے چلیں دس زلہج کے بعد دو راتیں ایام نحر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں زبا کرنا مکروح ہے شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے بات کی جائے اور گاؤں میں یہ شرط نہیں لہٰذا گاؤں میں صبح سادق کے بعد قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی قربانی وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی اور نہ وقت گزننے کے بعد اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی نہ ہوگی دو بارہ قربانی کریں اسی طرح وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں ہو سکتی لہٰذا وقت گزرنے کے بعد قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کریں اگر گھر میں میعہ بیوی دونوں صاحبیں نساب ہیں یعنی دونوں کے پاس سارے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم موجود ہو تو دونوں پر قربانی واجب ہے ایک کی قربانی دوسرے کے لیے کفایت نہیں کرے گی بلکہ الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے پھر مرہوم کی طرف سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تو اگر اپنی طرف سے قربانی چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مرہوم کی طرف سے قربانی کرے تو یہ جائز ہے